ویسٹر ڈیز میں ایشیا کپ ہوا ایشیا کپ برباد ہوا انڈیا پاکستان کا میچ ڈیلے ہوا پوسپون ہوا ریزرف ڈے تک گیا ہم نے یہ بھی دیکھا لیکن ہم نے وہ میچ ضرور کروایا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب نہیں دیکھا تھا اور اس بار بھی ورلڈ کپ جو ہے وہ آپ نے رکھا ہے ویسٹر ڈیز میں جب ویسٹر ڈیز کا ویدر اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا آپ کے میچ اس کو برباد کر رہا ہے آپ کے کھلاڑیوں کی فارم جو بنی ہوئی ہوتی ہے باری شا کر کے اس کو توڑ دیتی ہے پھر بریک ہوتا ہے پھر سب کچھ ہوتا ہے یہ وینیو کیا سوچ کے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو آئی سی سی کو سوچنا چاہیے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور ضرور سوچنا چاہیے اور جب بھی دیکھیں آئی سی سی کے پاس تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے مغلط ہو یہ میں اپنی حساب سے بات کر رہا ہوں دیکھیں آئی سی سی کے پاس تو پورا موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہیں وہ کس ٹائم رکھنا چاہتا ہے یہ ضرور ہے کہ اس نے یہ بھی نظر میں رکھنا ہے کہ جو بائی لیٹری سیریز ہوتی ہیں دوسری کنٹریز جب آپس میں کھیلتی ہیں ان کو کیا ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے لیگز بہت ہو گئی ہیں آئی سی سی وہ بھی ہے اب یہ جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں یہ کچھ لیگز آئی سی سی کے انٹر میں ہوتی کچھ نہیں ہوتی لیکن وہ ریلیشن پہ اس طرح کر کر آکے وہ پھر ٹائم نکلواتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ٹائم دے دو آپ یہ کر دو ہمارے کی پلیئرز وہاں ہوں گے اس طریقے سے تو وہ بھی چیزیں سب ان کو دیکھنی پڑتی ہیں لیکن جو آئی سی سی کے اپنے ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اس کا کوئی آپ کسی سے کمپرمائز مت کریں آپ اس چیز کو تو بیچ میں لائیں آپ بولیں کہ بھائی یہ یہ ہمارا ٹائم ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے دنیا کی سب ٹیمز آتی ہیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ منت چاہیے وہ ٹائم چاہیے جس میں بارش وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو تو یہ آئی سی سی کو یہ سوچنا چاہیے کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ آپ کو یاد ہے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ بھی ساؤت افریقہ اور انگلینڈ کا میچ تھا ایک ٹائم پہ مطلب نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں اتنے عرصے کے بعد پتہ نہیں بیس پچیس سال کتنے عرصے کے بعد ساؤت افریقہ کی ٹیم ایک ورلڈ کپ میں آئی اور اس نے اتنے عرصے کے بعد آئی تھی اور وہ چل رہی تھی اور اسی وجہ سے ہار گئی اسی وجہ سے ہار گئی اور جس کی وجہ سے آج پہلی بار فنالے میں پہنچے ہیں مطلب سب حیران ہو گئے کہ یاد نائنٹی ٹو میں ورلڈ کپ ساؤت افریقہ کی ٹیم آئی اور کیا ٹیم تھی اس کے بعد کیوں چھا گئی کیونکہ سب لوگوں نے یہ سوچا کہ یاد ان کا ٹومیسٹک کرکٹ کا سسٹم کتنا تگڑا ہے مطلب ٹیم انٹرنیشنل کھیلتی نہیں دیس سال تک نہیں کھیلاؤں ٹومیسٹک اتنی تگڑی ہے وہ ایک دم ستنے چھپ لے رہا گیا اور ڈائریکٹ فنالے کے لیے آگئے اور ڈائریکٹ آگئے اور وہ سیمیز میں نہیں جاتے تو وہ فائنل بھی ہونی کا ہوتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا ہم نائنٹی ٹو جیتے اور وہ پہلا ٹورنمنٹ تھا جو وائٹ بول کرکٹ سے کھیلا گیا تھا ورلڈ کپ ورلڈ کپ کی بات کرو ایسے اس سے پہلے شاید ایک آت کچھ سیریز چلتی تھی وائٹ بول ورلڈ کپ پہلی دفعہ کھیلا گیا اس طرف سے یہ سلسلہ آپ بریک لینے اس کو وائنڈ آؤ آپ کر لیں تو یہ میرا کہنا ہے مطلب آئی سی سی کو اس چیز پر سوچنا چاہیے اپنی ریپوٹیشن مت خراب کریں ریپوٹیشن خراب نہیں کرنی چاہیے وینیو سوچ سمجھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے اب تو دو دو تین تین سال کا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ویدر آ جاتا ہے کہ جی کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے ایک اندازہ آپ لگا سکتے تو سر پلیس پدا کے باستگیے نہ کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے